اسلام علیکم ہمارا سوال یہ ہے کہ سوہاگ رات کا اسلامی طریقہ واضح کریں سوہاگ رات پہ نفل پڑھنے کا کیا ہوگا میں اور کس طرح ادا کریں اور اگر کسی کو سوہاگ رات کے بارے میں بتانا ہو تو اسلام کی روشنی میں اس کے کیا کام ہے الجواب شادی کی پہلی رات جب شوہر بیوی کے پاس جائے تو کلام و گفتگو سے پہلے اسلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہو کہے اور اس کے بعد بیوی کی پشانی کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے یہ بھی ادا میں داخل ہے کہ پہلے وضو کریں پھر دور کا تنمہ صلات الحاجت پڑھ کر خیر و برکت اور توافق و محبت اور عقیدگی کے ساتھ دعا مبقاہ نے سالے وراد کے حصول کے لیے دعا کریں یہ دعا پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس کے بعد بیوی کے پاس بیٹھ کر اس کو معنوس کرنے کے لیے پیار بھرے انداز میں باتیں شروع کریں باتوں باتوں میں یہ بات بھی واضح کریں کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے میں ہم دونوں کی کامیابی ہے جبکہ خلاف شریعت طریقوں کی پیروی سرہ سر نقصان دے اور پرشانی کا پائز ہے اس کے بعد جب ہم اس طریقہ رادہ کریں بیوی کو پیار و محبت اور بوسو کنار کے ساتھ معنوس کر لیا جائے ایسی صورت اختیار کی جائے جس سے وہ بھی امادہ جمع ہو جائے پھر یہ دعا پڑے جمع میں حتی المکان سطر اور پردہ ہونا چاہیے بالکل ننگا ہونا چاہ نہیں بلکہ بقدر ضرورت سطر کھولنا چاہیے اور باقی بدن پر کپڑا وغیرہ ڈال لیا جائے جمع کے موقع پر قبلہ رخنا ہونا چاہیے اس محترام قبلہ کا لحاظ ہے جمع کا ایک طریقہ جو اشارتاً کری میں بھی مذکور ہے کہ یعنی جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اس کا حلقہ سا حمل رہ گیا جمع میں عورت پیٹ کے بال یعنی چت لیٹے اور نیچے رہے اور اپنی ٹانگوں کو پھلائے ہوئے ہو اور مرد اس کے اوپر اس طرح لیٹے کہ دونوں کے عضوے خاص ایک دوسرے کے مقابل ہو جائیں اور دوسرا طریقہ جس کے مطلق حدیث میں بھی ارشاد ہے کہ یعنی جب مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ کے چاروں طرف کے درمیان بیٹھ جائے پھر بیوی کو مشکت میں ڈالے شبہ عربہ سے مراد عورت کے دونوں سرین اور دونوں ران ہیں اور اس کے درمیان بیٹھنا اس طرح ہوگا کہ عورت لیٹی ہو اور اس کی ٹانگوں کو خم کر کے اس طرح اوپر کرے کہ اس کی رانیں پیٹ سے الگ ہو جائیں اب شوہر دوزانو ہو کر مجامیت کرے اس دوران میاں بیوی کا ایک دوسرے کے بدن پر چھونا اور چھونا بلا شبہ درست ہے اس میں شرن کوئی حرج نہیں اور جب ہم بستری سے فارغ ہو جائے تو یہ دعا پڑے اس کے بعد استنجا اور وضو کر کے سونا چاہیے اس سے پھکیزگی حاصل ہوگی اور صبح ہوتے ہی نماز فجر سے پہلے غسل کر کے مرد مسجد کی طرف نماز کے لئے جائے اور عورت گھر میں نماز ادا کرے مزید تفصیل کے لئے آپ مولانا محمد ابراہیم قرآن پولی کی تعلیف توفہ تنکہ اور عذاب معاشر کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں واللہ آلام بسواب السلام علیکم کے لئے موسیقی